السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلی اما بعد معزز ناظرین آج ہم انشاءاللہ بچوں کے سامنے تیمم کا عملی نمونہ پیش کریں گے اور انشاءاللہ یہ آپ احباب کے لئے اور بچوں کے لئے بہت مفید ثابت ہوگا معزز حضرات آئیے تو ہم سیکھتے ہیں سب سے پہلے تیمم کب اور کیسے کیا جاتا ہے تو تیمم کے لئے کچھ احباب کیا کرتے ہیں اس طرح کا مٹی رکھتے ہیں اپنے پاس اور بسم اللہ کا کر کے اس طرح سے ہاتھ مار کر کے اس میں اور تیمم کر لیتے ہیں حالانکہ یہ درست طریقہ نہیں ہے تیمم کے لئے اس طرح کی مٹی ہونی ضروری ہے اور تیمم کب ہے جب پانی میسر نہ ہو آدمی کو پانی نہ مل چکے اور پھر اس طرح سے یا پانی میسر ہو لیکن اس پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے بیمار ہونے یا مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو یا پھر پانی موجود ہو لیکن اس پر قدرت نہ ہو بہت دور دراج مل رہا ہو یا اس طرح سے آدمی کی پہنچ سے دور ہو تو ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے اب تیمم کرنا جب جائز ہو جاتا ہے پانی کے نہ ملنے پر اور تو اس کے بعد ہم تیمم کیسے کریں تو تیمم کے لئے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا نیت کرنا پڑے گا اور نیت دل کے ارادے کا نام اجپانی نہ ملے تو ہمیں تیمم کرنے کی نیت کرنا ہے کہ تیمم کرنے جا رہے ہیں بس زبان سے اس کی ادائیگی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کے بعد کیا کریں گے بسم اللہ کہیں گے جس طرح سے وجو کے لئے ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو اب تیمم کیلئے کیا کہیں گے بسم اللہ کہیں گے بسم اللہ کہنے کے بعد ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو کیا کریں گے کسی پاک مٹی پر اس طرح سے دیکھیں دونوں ہاتھ ہے دونوں ہاتھ کو ہم پاک مٹی پر ایک دفعہ ماریں گے بسم اللہ کہنے کے ٹھیک ہے بسم اللہ کہیں پاک مٹی پر ماریں گے اس کے بعد اگر مٹی زیادہ لگی ہے تو ہم ایک مردہ اس کو صاف کر دیں گے اور اپنے چہرے پر اس طرح سے ملیں گے اوپر سے لے کر کے کہ کوئی حصہ کھالی نہ رہے یہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد دیکھیں ہم کیا کریں گے یہ بائیں ہاتھ کی باطنی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی ظاہری ہتھیلی پر اس طرح سے ملیں گے اور پھر دائیں ہاتھ کی یہ باطنی ہتھیلی کو اندرونی والے حصے کو بائیں ہاتھ کی ظاہری ہتھیلی پر اس طرح سے ملیں گے ملنے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے اب ہمارا تیمم ہو گیا تیمم کے بعد ہم وہی دعا پڑھیں گے تو وضو کے بعد دعا پڑھتے ہیں کونسی دعا پڑھتے ہیں اشہد اجہا اللہ اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد انہ محمد عبدہ و رسول اللہ مجعل ملت توبین و جعل مل المتاقبین تو یہ وضو کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے تیمم کے بعد بھی وہی دعا ہے اور تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی زائل ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور وضو پانی کے ملنے پر تیمم ختم ہو جاتا ہے ایک چیز سے اضافہ ہے تو اس طرح سے ہمیں صحیح علم سیکھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سبھی کو صحیح علم کی کتاب و سنت کے حوالے سے سیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ